اسلام علیکم ویورز آج ہم شلوار کے پائنچے کا ڈیزائن بنائیں گے بہت خوبصورت لیکن آسان طریقے کے ساتھ تو میں نے بکرم کی ایک پٹی لیا تقریباً سوائنچوڑی اس کو میں نے شلوار کے پائنچے کی اوپر پیسٹ کر لیا ہے یہ ڈیزائن بنانے کے لیے آپ نے شلوار کی لیند تقریباً 3.5 انچ زیادہ رکھنی ہے اور اس طرح سے آپ نے شلوار کے پائنچے کی کریز والی سائٹ پہ 5 سے 6 انچ تک اوپر چوکی مدد سے نشان لگا دینا ہے اور اب آپ نے تقریباً دو سوا دو انچوڑی پٹی لینی ہے اور جہاں پر ہم نے نیچے اس کا پائنچہ سب سے پہلے تیار کر لینا ہے اگر آپ لوگوں نے مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو میں ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے نیچے آپ نے بکرم کا پائنچہ اس طرح سے لازمی بنانا ہے اس سے اس ڈیزائن کی شیپ بہت زیادہ خوبصورت آتی ہے اور اس طرح شلوار کی ایک اووراللو بہت خوبصورت لگتی ہے اس ڈیزائن میں میں نے ریڈ کلر کا کنٹراس کا کپڑا یوز کیا ہے یہاں پر میں نے تقریباً تین بائی تین انچوڑائی میں کپڑے کا ایک پیس لیا ہے یہ شموس سل کا کپڑا ہے تو اس کی اوپر میں نے زیرو کی بکرم پیسٹ کی ہے تاکہ اسے سٹچ کرنے میں آسانی ہو تو اس طرح سے میں نے ٹرائینگل شیپ میں اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے اور شلوار کا پائنچہ اس طرح سے تیار کر لینے کے بعد اس کی کریز والی سائٹ سے درمیان سے ٹرائینگل سٹچ کرنا سٹارٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ نے دو ٹرائینگل جہاں پر رکھنی ہے اور اس کی جو کریز لائن ہے بلکل ان کے درمیان میں آنے چاہیے اور جہاں پر اوپر آپ نے اس طرح سے اسے سلائی کرنا ہے اور پھر اسی طرح سے آپ نے اس کے ساتھ مزید ٹرائینگلز رکھنی ہے اور بلکل ایک سیدھی لائن میں آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے یہاں پر آپ نے سٹچ کرتے ہوئے نیچے سے جو اس کی پائنچہ کی بکرم ہے اس کی اوپر آپ نے سلائی نہیں لگانی تھوڑا سو اوپر کر کے آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے اور اسی طرح سے میں اس کی دوسری سائٹ پر بھی باقی ٹرائینگلز لگا لوں گی اس دوران اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے اب یہاں پر ان کی جو ایکسٹرا کورنر ہیں اپنے اس طرح سے ان کو کٹ کر لینا ہے یہاں پر اتیاد سے کٹ کرنا ہے تاکہ نیچے سے شلوار کا پائنچہ کٹنا ہو اور اس کے بعد آپ نے اس کو الٹی سائٹ پر اس طرح سے ایک سلائی لگانی ہے یہاں پر درمیان میں ہم نے جو اس کی چوک کا نشان لگایا تھا یہ اوپر نیچے بلکل برابر میں آنا چاہیے یہ آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے اور یہاں پر بیسٹ ہے کہ آپ اس کو اس طریقی مدد سے ایک کریز بنا لیں اور پھر اس کی اوپر آپ ایک سلائی لگائیں ہم نے پہلے جو ٹرائنگل سٹچ کی ہیں بلکل اسی سلائی کی اوپر ہی آپ نے بیک سائٹ سے اس کی دوسری سلائی لگانی ہے اور پھر اس کو سیدھا کرنے کے بعد اوپر سے ہم اس کی ٹاپ سٹچ لگا دیں گے اب اسی طرح سے ہم نیکسٹ لائن ٹرائنگل کی سٹچ کریں گے لیکن دو ٹرائنگل کے درمیان میں رکھ کے اس طرح سے ہم نے سٹچنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اس طرح سے ہم اس کی پوری لائن ایک اور لگا لیں گے اور بلکل سیم اسی میتھڈ کے ساتھ آپ نے اس کو بیک سائٹ سے بھی سٹچ کرنا ہے اور پھر اوپر سے آپ نے ٹاپ سٹچ لگا دینا ہے موسیقی 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 تو یہاں پر میں نے صرف تین لائنز ہی لگائی ہیں ٹرائنگلز کی آپ چاہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور بیک سائیڈ سے اس کو سٹچ کرتے ہوئے آپ نے درمیان میں اس کی کریس لائن کا لازمی دھیان رکھنا ہے اور جہاں سے آپ نے بلکل اس کے درمیان میں برابر کر کے رکھنا ہے تاکہ پائنچہ جو ہے وہ ہمارا سیدھا رہے تو اسی طرح پہلے جو ٹرائنگلز ہم نے سٹچ کی ہیں بلکل اسی سلائی کی اوپر ہی آپ نے جیوالی سلائی لکانی ہے موسیقی اس کو فرانٹ اور بیک سے اچھے سے پریس کر لینے کے بعد ہم اس کی دوبارہ کٹنگ کریں گے تاکہ اس کی شیپ پرفیکٹ بن جائے یہاں پر آپ نے شلوار کی جو سب سے پہلے کٹنگ کرنی ہے یہ ڈیزائن بنانے کے لیے آپ نے تقریباً دو سے تین انچ پائنچہ چھوڑائی میں زیادہ رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس سے فائنل شیپ دینے کے لیے کٹ کریں تو اس کا پائنچہ تنگ نہ ہو اب ہم اس کی فائنل سلائی لگائیں گے تو یہاں سے آپ نے ان دونوں ٹرائنگلز کا دھیان رکھ کے اس کی سلائی لگانی ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اس کا ریویو ضرور دیجئے گا آپ اس طرح کا ڈیزائن سلیوز پر بنا سکتے ہیں کمیز کے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کے فروکس پر بھی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعا مجات رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ